کیونکہ نیشنل ڈے ہے اور اس کے اندر وہ کوئی بھی اعلان کر سکتے ہیں یہ اکثر آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جب آزادی کا دن آتا ہے تو کوئی بڑی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اوورسیز جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فارنرز کے لیے بڑے بڑے اعلان ہو جاتے ہیں تو یہ این ممکن ہے کہ پندرہ انگست کو کوئی نہ کوئی اعلان کر دیا جائے سیما حیدر کے حوالے سے جی فیاض بھائی اب خیر پور سے جتنے لوگ خموش تھے وہ ہم نے بڑی مشکل سے انہیں ڈھونڈا ہے کیونکہ اس موضوع کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا سیما حیدر نے جو کچھ وہاں پہ کیا ہے غلام حیدر سے شادی کرنے کے لیے وہ تمام حقائق جب ہم تک بھی پہنچیں اور ہم بھی حیران ہو گئے ہیں کہ اتنی محبت اتنی محبت اور اتنی مشکل سے غلام حیدر اور سیما کا جو ہے وہ آپس میں نکاح ہوا تھا اور جس طرح وہاں کے جو لوگ ہیں خیر پور کے وہ ان کے جو ابائی جو گاؤں ہیں وہاں سے ہم لوگ اب ڈھونڈ رہے ہیں بھائیں اب تھوڑے دنوں تک آپ کو ان کا گھر بھی دکھاؤں گا جہاں یہ سیما حیدر جو ہے رہتی رہی ہے وہ آپ کو خود انتاظہ ہو جائے گا دیکھ کے اور وہ کتنا غریبانہ محول ہے وہاں پہ وہ آپ کو سب سمجھ جائے گی اینی ہاؤ یہ اب جس طرح سیما حیدر بڑی ہوتی ہے اور جناب یہ اپنے زور پہ یہ وہاں سے نکلتی ہے اس کے گھر والے تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے اس کے متعلق بات بھی نہیں کرنا چاہتے کیا وجہ ہے ابھی دو ماہ ہونے والے ہیں لیکن کوئی بھی فرد ان کی والدہ یا بھائی جو ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ فوج میں ہیں وہ بھی سامنے نہیں آرے اس لیے کہ انہوں نے ان سے بالکل جو ہے نا تعلقات ترک کیے ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ غلام حیدر کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی سیما حیدر کے بارے میں کیونکہ لاب میریج کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا تھا سیما حیدر نے اپنی فیملی کے ساتھ کیا تھا انہوں نے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا اور اس کے بعد بہت عرصے تاکہ آپس میں نراز بھی رہے ہیں پھر جا کے کہیں سلاح ہوئی تھی اور سلاح ہونے کے بعد کیا ہوا یہ اب آپ کے سامنے ہیں یہ ایک نیا انہوں نے ٹھیٹر لگا دیا پہلے کچھ کچھ جا کے کہیں کہیں پہ ہم لوگ تھوڑی سے ہمدردی آ جاتی تھی سیما حیدر کے لیے لیکن جب یہ حقائق سامنے آئے ہیں تو ہم تو پورا سپورٹ اپ کر رہے ہیں غلام حیدر بھائی کو واقعی ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ہیں وہ مینن مزدوری کرنے کے لیے یہاں سے بائن نکلے اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہم بار بار ہر ویڈیو میں یہ بات کہتے ہیں کہ سیما حیدر کو یا انجو کو پورا حق ہے اپنی زندگی جینے کا یہ معاشرتی طور پر بھی دینی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی ہر طریقے سے اس کا یہ حق ہے لیکن اس کے کچھ سرکمسٹانسز ہیں اس کا کوئی طریقہ کار ہے اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ان دونوں خواتین نے کیا ہے اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے بس کوشش ہی کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مدعی اگر خاموش ہو تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم حیدر بھائی کو یہی کہیں گے کہ آپ برائیم حربانی عالمی سطح پر جو ہے اس کو لے کر آئیں کیس کو اور وہاں سے ہیلپ مانگیں یہاں سے بھی آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا تو ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں بتائیں میڈیا پر آپ کی آواز ہے وہ ہم بلند کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت لوگ ہم ایسا جھوڑے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کو آپ انٹرنیشنل میڈیا پر لے کر آئیں یہ اس طرح بات نہیں بنے گی جو آپ سوچ رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ ایٹی ایس رپورٹ پیش کر دے گی اور بڑے وہ آرام سے اس کو آپ کی حوالے کر دیں گے انہوں نے آگے ایک گیم جو ہے وہ تیار کر لیا اور کل جو آپ نے انٹرویو میں غلام حیدر بھائی نے ساری باتیں بتائیں کہ ابھی پتہ چلے گا یہ سیما حیدر ہے کون تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا اور بلکہ جب انڈین ایک ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ سیما حیدر ہے کون سب کو پتہ چل جائے گا تو اس کا مطلب کہ غلام حیدر بھائی بھی جانتے ہیں کس نے جو سٹیپ اٹھایا ہے کیوں اٹھایا ہے کس کی وجہ سے اٹھایا ہے تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کمپلیکیٹڈ ہوئی ہوئی ہیں اور انڈیا جو بہارتی میڈیا ہے وہ تو فائدہ اس چیز کا اٹھائے گا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس طرح غلام حیدر بھائی کو بہت ضرورت ہے آواز بننے کہ آپ سب لوگ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ملیں اور حیدر بھائی جس بھی جگہ سے آتے ہیں یا اپنی ویڈیو بیچتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ عالی حکام تک یہ تمام چیزیں پہنچیں اب جس طرح انجو یہاں پہ آئی تھی تو اس کو مطلب نیشنل لیول پہ نہیں اٹھایا گیا پاکستان میں ایک لڑکی اپنی مرضی سے آئی اور جو کچھ بھی اس نے کیا چلیں اس کو یہ آئے کے زمین دے دی گئی یا جو کچھ بھی ہوا لیکن اس کو اب مہرا بنایا جائے گا اور پاکستان کے خلاف اور پھر آپ دیکھئے کہ پندرہ اگست کو جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو فلم کی آفرز بھی دی جاری ہیں اور پھر جناب اس کو نیتا بنانے کی بھی کوشش کی جاری ہے اور اب یہ پندرہ اگست دو دن رہ گئے ہیں اس میں آپ کو پتا چل جائے گا ہو سکتا ہے یہ اس کو نیشنلیٹی دے دیں اور ہو سکتا ہے کہ جناب ایٹی ایس رپورٹ پیش کرے اور اس میں یہ بلکل بے قصور ثابت ہو یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ نیشنل ڈے ہے اور اس کے اندر وہ کوئی بھی اعلان کر سکتے ہیں یہ اکثر آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جب آزادی کا دن آتا ہے تو کوئی بڑی انہانسمنٹ کر دیتے ہیں آورسیز جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فارنرز کے لیے بڑے بڑے اعلان ہو جاتے ہیں تو یہ این ممکن ہے کہ پندرہ انگست کو کوئی نہ کوئی اعلان کر دیا جائے سیما حیدر کے حوالے سے لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ غلام حیدر کے جو بچے ہیں اور جس پر پورا حق ہے غلام حیدر بھائی کا وہ بھی وہاں پہ رہ جائیں گے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو قیدی ہاں موجود تھے کلبوجن یادب ہے اور بہت آپ جانتے تو ہیں ایک مسئلہ چلتا ہی رہتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو لازمی سی بات ہے اس کو یہ کیش کرانے کی ہر بھرپور کوشش کریں گے لیکن اس میں ناسیما حیدر کا کو جانا ہے وہ بلکہ غلام حیدر بھائی بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری طرح سے تم بھاڑ میں جاؤ لیکن بچے ہمارے واپس کرو جو پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں بچے تو بچے ہیں اس کو آپ جس طرف لگا دیں گے وہ وہاں چلا جائے گا ان کا کوئی انٹرسٹ اس کے بیچ میں نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بچے ماں کے ساتھ جو ہیں وہ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اور اگر ماں باپ کے لیے نفرت ڈالتی رہے تو وہ پھر آخر نفرت بڑھ جاتی ہے بچوں کے دل میں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمارا خیال نہیں رکھتا یا جو کچھ بھی ہے تو یہی ان کے غلام حیدر کے بچوں کے ساتھ بھی ہوئے اب وہ معصوم بچے انہیں یہ تو نہیں پتا کہ باپ اگر کمائے گا نہیں تو بھائی روٹی کہاں سے کھاؤ گے ٹھیک ہے باپ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے تو ہماری پوری سپورٹ غلام حیدر بھائی کے لیے ہے اور ہم حاضر ہیں ہر طریقے سے میں نے ایک بار نہیں ہزار بار ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں ہم کیس لڑنے کے لیے تیار ہیں فری آف کاؤس لڑیں گے آپ کے بچوں کے لیے کہ ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے تو ابھی وہاں سے خاموشی ہے انشاءاللہ اگر وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں یا ہمارا جو بھی وقال نامہ جو ہے وہ سائن اگر کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید کوئی نوکے کام کر سکیں گے باقی آج انشاءاللہ نہیں تو کل اس کا پورا گاؤں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کہاں سے نکلی ہے اور اس نے کیا کچھ کیا ہے دو قبائل ہیں آپس میں ان کی لڑائی کروائی ہے اس نے بہت بڑا ایشی ہوا یہ بلکل وہی حالات تھی اس کی کہ محبت میں میں مر جاؤں گی اور میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی مطلب عجیب سا ایک مجھے تو یہ بلکل بیمار لگتی ہے ذہنی طور پر یہ بیمار عورت ہے اور اس نے جو ہے نا پاکستان اور انڈیا کی جو ہے بنیادیں ہلاک اس عورت نے رکھ دی ہیں تو ریج ریج سے ہی جو قصر تھی اب جو خیرپور سے ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ سارے حقائق سامنے رکھ رہے ہیں اور اتنا اچھا خاندان بتا رہے ہیں غلام حیدر کا بھی اور سیما حیدر کی جو والدین ہیں یا ان کا خاندان ہیں وہ کہتے ہیں نہائیت ہی شریف لوگ ہیں اور وہ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے ان کی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اس نے اتنی جہنا اس کی وجہ سے انہیں بدنامی ہوئی ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی لیٹس ان کے گاؤں سے زلہ خیرپور سے جو ویڈیوز اور جو آڈیوز ہمارے پاس آئیں وہ ضرور ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے جو سننے والے ہیں ان کے ساتھ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ کوئی مزید اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو پھر ضرور آپ کو میں بتاؤں گا موسیقی